موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حسین تارک آپ کا ہوسٹ اور شیف پروگرام ہے پھر کھاتے پیتے امید ہے آپ کو ہماری کوشش اچھی لگ رہی ہوگی ہمیں تو بہت مزا آ رہا ہے آج جو ہم بنا رہے ہیں ہمیشہ سے ایک کوک فکس ہے ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ گائے کا قیمہ تو چلتے ہیں انگیڈنس کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ کٹی ہوئی لال مرچ سویا سوس پسا ہوا درک لیسن تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچ سابت ہری مرچیں ہرا دھنیا کٹا ہوا نمک حسب زائقہ باری کٹی ہوئی ہری مرچیں تیل یا گھی اور نیبو ناظرین اس قیمہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں آپ کو شروع میں تیل نہیں ڈالنا اس میں صرف شروع میں آپ کو ادرک لیسن اور قیمہ کے ساتھ اس کو پکانا ہے آپ نے یہ قیمہ ڈالا اور اس میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ادرک لیسن ڈال دیا اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کو ادرک کی سمیل نہیں آنی چاہیے لیکن ادرک لیسن ضروری ہوتا ہے اب اس کو آپ نے پکنے دیا اور تھوڑا سا پانی ڈالا اور یہ قیمہ اپنا پانی خوشک کر رہا ہے اور یہ پک رہا ہے ناظرین دیکھیں یہ پانی خوشک ہو گیا ہے آپ نے یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے ایک دو ہری مرچیں تھوڑی ثابت یہ میرا سگنیچر سٹیپ ہوتا ہے ہر کھانے میں اب آپ نے حضب ضرورت یعنی تقریباً تین سے یادہ کلو قیمہ ہے آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون تیل ڈالا کیونکہ اگر آپ اس طرح کا جو یہ بھناوہ قیمہ ہوتا ہے اس میں شروع میں تیل نہیں پڑتا ہے پڑھنا قیمہ کالا ہو جاتا ہے اب آپ نے اس میں حضب ضرورت حضب ذائقہ نمک ڈالا امی کی طرح چولہ ہلکہ کیا ہم نے ایک تیبل سپون کٹیوی لار میرچ ڈالی چھٹکی بھر کالی میرچ مجھے کالی میرچ کا ٹیز زیادہ پسند نہیں ہے دیسی کھانوں میں کالی میرچ ہمارے انگریزی کھانوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اور اس میں ہم نے تھڑا سا سویا سوس ڈالا اچھی کالیٹی کا ڈال ہے ناظرین کیونکہ جو خراب کالیٹی کا ہوتا ہے اس میں صرف آئی ٹھرنگ ڈال دیتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ قیمہ پک گیا اس میں ہم نے نہ کوئی زیادہ پانی ڈالا تھوڑا سا پانی ڈالا کیونکہ قیمہ نیچے سے نہ گلے جلے گلے میں کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ کا کٹاوہ قیمہ ہے اس کی ایک ٹپ بھی ہے ناظرین کہ قیمہ کبھی بھی دھوتے نہیں ہیں آپ قصائی سے بولیں گوش دھو کے قیمہ کو چاپ کریں یا مشین میں ڈالیں قیمہ دھوئیں گے قیمہ خراب ہو جائے گا لوگ مل مل کے قیمہ کی شکل خراب کر دیتے ہیں یا اپنے باریک کا ٹی وی ہری میچے ڈالیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ سٹیپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی میں رشت تو بچے نکال بھی سکتے ہیں یا اپنے ہرہ دھنیا چاپ ڈالا اور اوپر سے چاہیں تو تھوڑا سا نیبو یہ قیمہ ناظرین آپ کا تیار ہو گیا اس کو آپ سادے چاپلوں کے ساتھ ترکہ ڈال کے ساتھ کھٹی ڈال کے ساتھ قیمہ کھائیں اور یہ قیمہ تیار ہے امید ناظرین آپ کو آج کی ڈیش یعنی سادہ بھنا ہوگا قیمہ اچھا لگا ہوگا کچھ سجیسٹڈ ٹپس ہیں کبھی قیمہ کو نہیں دھوتے قیمہ میں کبھی گرم مسالہ نہیں پڑتا انٹر انلیس آپ کھڑے مسالے کا قیمہ بنا رہے ہوں اور اس والے قیمہ میں آپ پہلے تیل مت ڈالیں بعد میں ڈالیں جب قیمہ کا پانی خوشک ہو جائے اور قیمہ کو پلیز دھوئیں مت سائننگ آف پرون در پروگرام پھر کھاتے پیتے اگلے پروگرام تک کیلئی اجازت دیجئے تھانکیو سو مچ فر اپریشییٹنگ آلیٹل ایفرٹ بائی فناؤ